تو قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی گئیں اور کہا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی گائے ایسی رہ گئی تھی جو تقریباً سنہرے رنگ کی بیداغ اور جوان تھی صرف ایک ہی گائے ایسی رہ گئی تھی اور یہ ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے پوجہ کے لئے چنا جاتا تھا اس لئے یہ ذہنی کوفت کے شکار تھے کہ اب اس کو کیسے زبا کریں گے یہ تو اتنی سپیشل گائے ہے یہ تو پوجہ کے لئے چنی جاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کو گائے زبا کرنے کا حکم اسی لئے دیا گیا تاکہ ان کے دل سے گائے کی محبت کو نکالا جائیں دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گائے ایک نیک آدمی کی تھی جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا اور اس نے اس گائے کی اہمیت کے پیش نظر مومانگی قیمت طلب کی تھی اور گائے کی قیمت یہ ٹھہری تھی کہ گائے کو زبا کے بعد اس کی خال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی ویسے اس لڑکی کی جو گائے تھی اس کی قیمت تین دینار سے زیادہ نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کا بہتری نجر دنیا میں دیا کہ اس کی گائے کی ویلیو اتنی بڑھا دی کہ ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھانے جتنی قیمت اس کو مل گئی اور چونکہ اب یہی والی گائے چاہیے تھی کوئی عورتوں تھی نہیں تو لینی بھی پڑی ان کو اور قیمت بھی ادا کرنی پڑی اگر پہلے ہی حکم پر گائے زبا کر لیتے تو کوئی بھی گائے زبا کر سکتے تھے لیکن کسرت سوال سے حکم مشکل ہو گیا تو ان آیات سے آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ بیجا سوال نہیں کرنے چاہیے یعنی بیجا سوالات کی قباحت ان آیات میں ظاہر ہوتی ہے اور جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ سوال نہیں کرتا اس کو جیسے حکم ملتا ہے وہ اس کو کر جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزیں ناپسند کرتا ہے ایک قیلہ وقال یعنی کسرت کلام بہت زیادہ باتیں کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ناپسند کرتے ہیں دوسرا وقسرت سوال یعنی بہت زیادہ سوال کرنا اللہ پسند نہیں کرتے اور تیسرا اضوعت المال مال کو زائع کرنا اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے پسند نہیں کرتے ایک بہت زیادہ باتیں کرنا دوسرا بہت زیادہ سوال کرنا اور تیسرا مال کو زائع کرنا پھر ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں یعنی کسی چیز کا حکم دینے میں کیونکہ تم سے پہلے لوگ کسرت سے سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے میں جب تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے لے لو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دوں اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو کرنے کا کہیں تو اس کو کر لو اور اگر کسی چیز سے منع کریں تو اس سے رکھ جاؤ سوال مت کرو اور اپنے نبی کے ساتھ اختلاف مت کرو کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے اور نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے پچھلی امتیں برباد ہوئیں سیدنا معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خط لکھا بھی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو خط لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھ بھیجو انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال زائع کرنے اور ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بلا ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے اس سے بخاری نے روایت کیا ہے ایک لسٹ ہے کہ جس میں ان کاموں کے بارے میں بتایا گیا کہ جس سے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پہلی بات بے فائدہ اور بہت زیادہ سوال نہیں کیا کرو دوسرا مال کو زائع نہیں کرو تیسرا ماؤں کی نافرمانی نہیں کرنا چوتھی بات لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع کیا پانچویں بات اپنا حق محفوظ رکھنے سے بھی منع کیا ہوتے ہیں نا بہت سارے روک سے وہ اپنے حق کی جنگ لڑتے رہتے ہیں فوکس کس پر ہوتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں دوسری بات کیا آئی ہے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے منع کیا یعنی دوسروں کا حق ادا کرو کیونکہ ایسی بہت ساری زندگی میں سیچویشنز آتی ہیں کہ جس میں آپ صرف حق دے ہی رہے ہوتے ہیں ملتا نہیں تو ہمارے ذمہ جو بھی حقوق ہیں ہم اس کو ادا کریں اور اگر ہمیں کوئی حق نہ ملے تو اس کو کس پر چھوڑ دیں اللہ پر چھوڑ دیں اسی بات کو یہاں پر ایک مختلف انداز میں کہا گیا کہ اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے بھی منع فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلا ضرورت مانگنے سے بھی منع فرمائے اور یہ چیز کتنی عام ہے کہ لوگوں کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بھی مانگتے ہیں کیونکہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے اور اس نے مانگا تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا کیونکہ سوال کرنا جو ہے نا وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے اب وہ کسرت سوال ہو یا پھر ضرورت نہ ہو اور کوئی سوال ہو یعنی کسی چیز کو مانگنا حالانکہ ضرورت نہیں ہے مال مانگنا یا کوئی مدد مانگنا ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں جو تمہیں حکم دوں تم اس کو کرو اپنی استطاعت کے مطابق اور جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے روک جاؤں تو یہ دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کن کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اب گائے کا جو زبا کرنا تھا گائے کو جو زبا کرنے کا حکم تھا یہ بنی اسرائیل پر بہت بھاری تھا جس چیز کو وہ پوجہ کے قابل سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو زبا کرنے کا حکم دے دیا تھا اب یہ اس سے بچنا چاہ رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے بہت سارے سوال کیے تاکہ کہیں یہ حکم آ جائے کہ گائے کو زبا کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھ لیتا ہے لیکن حکم تو ویسا ہی رہا پابندیاں اور بڑھتی گئیں دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا تھا بہت مالدار شخص تھا جو مارا گیا تھا جس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر اسے قتل کیا تھا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے اس کو پھینک دیا تھا اس کے قاتل کا کچھ پتا نہیں چلتا تھا تو وحی کے ذریعے گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارے اس کا ذکر بھی آیتوں میں آئے گا جو کہ ہم انشاءاللہ بھی آگے پڑھیں گے تو مقتول خود بول اٹھے گا اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور پتا بھی بتا دے گا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا یہ حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کہ تو ہم سے دل لگی کرتا ہے بنی اسرائیلیو نے کہا کہ یہ کیسا مزاق ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس قتل کا فیصلہ کیجئے قاتل کا پتا لگائیے اور آپ ہمیں گائے زبا کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ تو مزاق لگ رہا ہے ہم کہتے ہیں نا بلکل اسی طرح سے پنی اسرائیلیو نے حضرت موسیٰ سے کہا تو ہم سے مزاق کر رہا ہے دل لگی کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا حکم بتا رہا ہوں میں دل لگی نہیں کر رہا کیونکہ ایسی دل لگی کرنا تو جاہلوں کا کام ہے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اس بات سے بھی بہت ہی اہم سبق ملتا ہے کہ علم والے کسی کا مزاق نہیں اڑاتے کیونکہ مزاق اڑانا کن کا کام ہے جاہلوں کا کام ہے آج جو بہت زیادہ مزاق اڑاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں علم والے سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ٹیلنٹ ہے قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مزاق اڑاتا ہے وہ جاہل ہے تو علم والے کبھی کسی کا مزاق نہیں اڑاتے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مزاق ضرور کیا جا سکتا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے اور مزاق ہمیشہ سچ پر مبنی ہوتا ہے اس میں کبھی کسی کی دلازاری نہیں ہوتی جیسے کہ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا اب سب ہس پڑے ہلکا فلکا سا مزاہ ہو گیا اونٹنی کا بچہ بھی کیا ہوتا ہے اونٹ ہی ہوتا ہے تو علم والے کبھی کسی کا مزاق نہیں اڑاتے کسی کو بے وکوف نہیں بناتے آج آپ دیکھیں جو جتنا بے وکوف لوگوں کو بناتا ہے اس کو اتنا ہی ہوشیار اور اقلمند کہا جاتا ہے کسی کو بھی بے وکوف بنانا جہالت ہے جاہلوں کا کام ہے علم والے کبھی حسنی کرتے اقلمند شخص یہ بات جانتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مزاق اڑانا اقل اور دین کا سب سے بڑا عیب ہے اقلمند شخص یہ بات جانتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا مزاق اڑایا ہے تو یہ میری اقل کا عیب بھی ہے اور میرے دین کا عیب بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی پر فضیلت دی ہے تو وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے مثلاً کوئی استاد اپنے شاگرد کا مزاق نہ اڑایا استاد کو اللہ نے فضیلت دی ہے شاگرد پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ استاد اپنے شاگردوں کا مزاق اڑایا چاہے وہ اہمکانہ سوال کرے یا اہمکانہ رویہ اختیار کرے تو بھی استاد کو اپنے شاگرد کا مزاق نہیں بنانا چاہیے اسی طرح سے آپ مل کر گروپس لیتے ہیں تو اپنے کسی ساتھی کی بات پر یا اس کی غلطی پر ہسنا نہیں چاہیے جو ہستا ہے وہ جاہلوں کا ایسا کام کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ میں کیوں دل لگی کروں گا تو اللہ کا حکم ہے لیکن پھر قوم جو تھی وہ اس حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتی تھی اس لئے ایک کیو پر ایک انہوں نے وضاحتیں طلب کرنا شروع کی سوالات کی شکل میں پہلے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ جوان ہونی چاہیے سمپلی کسی جوان عمر کی گائے کو لے کر زباد کر لیتے لیکن پھر انہوں نے کہا کلر بتایا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے کلر بتایا کلر بھی ایسا گولڈن کلر اور سپوٹلس بلکل اور آپ دیکھیں کتنی مشکل سے ملنے والی گائے ہو گئی تو رنگ اس کا گولڈن ہونا چاہیے برائٹ ییلو کلر ہونا چاہیے سپوٹلس ہونی چاہیے کوئی قسم کا داگ نہیں ہونا چاہیے جوان ہونی چاہیے پھر کبھی اس نے حل نہیں چلایا ہو کبھی کسی کھیتی کو سہراب نہیں کیا ہو دیکھیں اتنی سپیشل گائے اور جو سچویشن اللہ تعالیٰ نے بنائی اگر آپ اس پر غور و فکر کیجئے تو گائے کو زباد کرنے سے جہاں ان کے دل سے گائے کی محبت کو نکالنا تھا دوسرا اس قتل کا فیصلہ بھی کروانا تھا تیسرا اس لڑکے کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کر رہا تھا یہ ٹیم بچہ تھا اس کا باپ فوت ہو چکا تھا تو اپنی ماں کی اس نے بڑی خدمت کی اور اپنی گائے کو بیشنے کے لئے نکلا تھا تو اس کی قیمت تین دینار لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تھا اس کے پاس اور اس کو کہا تھا ابھی نہیں بیچنا بنی اسرائیلی جو ہیں وہ ایسی گائے ڈھونڈ رہے ہیں اور تمہیں تمہاری گائے کی مو مانگی قیمت ملے گی اور اس نے یہ قیمت لگائی کہ جب اس کو زبا کیا جائے گا تو اس کی خال اترے گی اس کی خال میں جتنا سونا بھر سکتا ہے وہ اس کی ورث ہے اتنا سونا مجھے چاہیے کہا تین دینار اور کہا خال بھر سونا وارے نیارے ہو گئے نہیں سچویشن تو ایک تھی لیکن اس میں کس طریقے سے مختلف جگہوں پر اللہ سوانت اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اب جنہوں نے قتل کیا تھا نا ان کا جرم صرف یہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کی لالچ میں اپنے چچا کو مارا ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تاکہ ان پر شبہ نہ ہو سکے اور تیسرا یہ کہ خود شبے سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے جس کا ذکر انشاءاللہ آگیا ہے تمہیں پڑھیں گی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعِذْا عَرْجَبْ قَتَلْتُمْ قَتَلْكِيَا تُمْنَےْ نَفْسًا ایک نفس کو فَدَّارَعْتُمْ فِيْهَا پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اس میں یعنی اس کے بارے میں کیا ڈالنے لگے؟ الزام ڈالنے لگے فَدَّارَعْتُمْ کا جو لفظ ہے دَالْ رَا حمزہ سے ہے مانا دور کرنا یعنی اپنے اوپر سے وہ بات ہٹا کر دور کرنا اپنے سے ہٹا کر دوسرے پر ڈالنا تو پھر یہی مانا ہوتا ہے کہ کسی اور پر اجزام لگانا اب جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک قتل ہوا تھا جس شخص کا ہوا تھا وہ بہت مالدار تھا اور اس کے بھتیجوں نے ہی اس کو قتل کیا تھا اور رات کے اندھیرے میں کسی شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا تھا تو قاتلوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تاکہ ان پر شبہ نہ ہو سکے تیسرا یہ کہ خود شبے سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اللہ اسی کو ہی نکالنے والا تھا یہاں جو بات آرہی ہے ما کن تم تک تمون جو تھے تم تم چھپاتے کیا چھپا رہے تھے اپنا جرب فقلنا پس کہا ہم نے ادربوہو مارو اس کو یعنی اس مردے کو بی بعضیہ ساتھ اس کے بعض حصے کے یعنی گائے کے بعض حصے سے اس مردے کو مارو گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی مئیت پر مارا گیا اور وہ خر کے عادت کے طور پر یعنی موجزاتی طور پر اس کے جو زخم تھے اسے خون بہنا شروع ہو گیا اور جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اس نے قاتل کا نام بتایا اور پتہ بھی بتا دیا اور اس کے بعد اس پر موت تاری ہو گئی پھر قصاص میں دونوں بھتیجے مارے گئے اور انہیں چچا کے ورسے سے کچھ بھی نہ ملا جس مال و دولت کے لیے انہوں نے اپنے چچا کو مارا تھا مال بھی کچھ نہ ملا اور جان سے بھی گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قتل کے کیس کا فیصلہ کر دیا اور یہ فیصلہ موجزاتی طور پر ہوا فَقُلْنَوْتُرِبُوْهُ بِبَعْدِيهَا پس کہا ہم نے مارو اس کو یعنی اس مردے کو ساتھ اس کے باز اسے کے یعنی گائے کے باز اسے سے گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو تھا وہ مقتول کے جسم پر مارا گیا تھا اور یہ تو ایک سوپر نیچر قسم کی چیز تھی اللہ کے ہی ایزن سے اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا تھا قذالکہ اسی طرح یعنی اس واقعے کی طرح یحی زندہ کرے گا اللہ اللہ تعالی الموتہ مردوں کو وَيُّرِيْكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں لَعِلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَعْكِلُونَ تم اقل سے کام لو اس واقعے سے بے شمار اسباق ملتے ہیں پہلا سبق کہ گائے خود کو زبا ہونے سے نہ بچا سکی تو اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مابودانِ باطل نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے جتنے بھی مابودانِ باطل ہیں جن کو لوگ نفع اور نقصان کے مالک سمجھتے ہیں وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں اسی لئے آپ دیکھئے گائے اپنے آپ کو زبا ہونے سے نہیں بچا سکی یہ گائے کو پوجا کے لائک سمجھتے تھے انہوں نے گائے کو مابود بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حقیقت کو واضح کیا دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو قوم اپنے جرائم چھپاتی ہے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا اب یہ اجتماعی طور پر بھی کوئی قوم جرم کرے تو اللہ اس کو بھی ظاہر کرے گا اور اگر انفرادی طور پر بھی کوئی شخص جرم کرے جھوٹ بولے کسی کو دھوکہ دے کوئی بھی جرم ہو اللہ اس کو ظاہر کرے گا آج نہیں تو کل وہ کھلے گا تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردہ لاش کو زندہ کیا کیونکہ مشریقین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی یہ کتنی بری عادت تھی کہ پہلے وہ قتل و غارت کرتے فتنہ فساد کرتے پھر حق کو چھپاتے تھے ایک واقعہ بھی ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کیا تھا انس رسی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے پتھر سے ایک لڑکی کا سر کچل دیا اور اس کے چاندی کے زیور اتار کر لے گیا پھر اس لڑکی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا تو اس کے جسم میں ابھی بھی جان باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے فلانے مارا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام لیا اور پوچھا تجھے فلانے مارا ہے اس نے سر کے اشارے سے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ تجھے فلانے مارا ہے یعنی کوئی اور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو اس نے سر کے اشارے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ایک یہودی کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا یہ دو تی نام جنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے مجرم قسم کے لوگ ہوں گے جن سے شر کی امید ہوگی اندیشہ ہوگا اسی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا جو تیسرا نام آپ نے لیا وہ ایک یہودی کا نام دیا اور اس لڑکی نے کیا کہا کہ ہاں مجھے اس نے مارا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو دو پتھروں میں کچل کر قتل کر دیا اسے بخاری نے ربائک کیا ہے تو یہ یہودیوں کی بری عادت تھی کہ پہلے قتل و غارت کرتے تھے فتنہ فساد کرتے تھے اور پھر حق کو چھپاتے تھے اور یہاں بنی اسرائیل کا جو واقعہ آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہوا کہ بھتی جو نے چچا کو قتل کیا چھا قتل تو کیا یہ تو غلط کام کیا رات کے اندھیرے میں ڈیڈ باڈی کو کسی اور کے گھر کے سامنے پھیک دیا اور خود ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے اب یہ ایسا کیس تھا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس جرم کا کوئی ثبوت نہیں تھا لوگ پریشان ہو گئے جب قتل نہیں مل رہا تھا پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا اس کو اور جب کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ہوتا کیا ہے فائل بند ہو جاتی ہے ختم اور ان بھتیجوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ کیس ختم ہو جائے گا جب پراپرٹی ڈیوائیڈ ہوگی تو ہمیں پیسہ مل جائے گا اور اس پیسے کی خاطر انہوں نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا سینی بدل گیا اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ جس سے دو مسئلے حل ہو گئے گائے کی محبت بھی ان کے دل سے نکال لی گئی یعنی ان کو بتایا گیا کہ گائے کو معبود بنانا دراصل معبودان باطل کی پوجہ ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور دوسرا یہ کہ قاتل کا بھی پتا چل گیا جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی واضح کیا کہ اللہ کل قیامت کے دن مردوں کو یوں ہی زندہ کرے گا جیسے آج اس شخص کو کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب گائے میں کچھ تھا یا گائے کے اس گوشت کے ٹکڑے میں کچھ تھا سوپر نیچر قسم کی بات ہے بڑی موجزاتی قسم کی اس کیس کی اینڈنگ ہو رہی ہے الحمدلہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں واضح کی آپ دیکھیں گے کہ سورة البقرہ میں پانچ ایسے مقامات ہیں جہاں پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے سورة بقرہ میں یہ آپ دیکھیں گے آپ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 55 سرے کر 56 میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ستر سرداروں کو اکھٹا کیجئے اور پھر وہ ہماری کنورسیشن کو سنیں گے ایمان لے آئیں گے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کو ایک کڑک سے ہلاک کر دیا اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندہ کیا دوسرا یہ والا واقعہ ہے گائے والا واقعہ جو کہ آپ ان آیات میں پڑھ رہے ہیں ایک اور واقعہ ہے جو سورة البقرہ کی آیت نمبر 243 میں آئے گا وہاں ان لوگوں کا واقعہ آئے گا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے ابھی فیل وقت اتنا ہی بتا رہی ہوں اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ جب ہم ان آیتوں پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوبارہ زندہ کیے گئے پھر اسی طرح سورة البقرہ کی آیت نمبر 259 میں آپ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے ایک بستی سے گزرے تھے جو کھیتوں کے بل گری پڑی تھی تو وہاں سے گزرے ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس پوری بستی کو دوبارہ سے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا اور وہاں بھی ہم ساری ڈیٹیلز پڑھیں گے یہ تقریباً سو سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا پھر اسی طرح سے آپ صورت البقرہ کے آیت نمبر 260 میں پڑھیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور چار پرندوں کا واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی اپنے دل کے اتمنان کے لیے یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ بار سے بار دل موت کیسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ چار پرندے لے لو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر اس واقعے کی تفصیلات بھی انشاءاللہ جب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ان پرندوں کو جن کو حضرت عبراہیم علیہ السلام میں زباہ کر دیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زندہ کیا اب یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے پہلے حکم سے مو موڑا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو انہوں نے حکم سے مو موڑا پھر دوسرے حکم میں انہوں نے ہیلا سازی کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سبت کا قانون دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا صرف اور صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ رکھنا لیکن انہوں نے ہیلا سازی کی تیسرے حکم میں آپ دیکھیں کہ یہ حجت بازی اور کسرت سوال کر رہے ہیں یعنی گائے کو زبا کرنے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بارہ پریشان کیا سوال کر کر کے تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سوال نہیں کرتے آپ نے اپنی عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں پھر وہ عمل نہیں کرتے اور یہ ایک طرح کا ان کا objection بھی تھا ہمیں بات کلیار نہیں ہو رہی ہمیں یہ گائے مل نہیں رہی یہ جو انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ اگر ہمیں مزید وضاحتیں کر دی جائیں تفاصیل میں آتا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے ان کو قیامت تک یہ گائے نہیں ملتی ہم انشاءاللہ کب کہتے جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا مثلا کسی کے گھر جانا نہیں ہے اور وہ ہمیں بھولا رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے ہاں رہے کہ دل میں کیا ہوتا ہے جانا نہیں ہے انشاءاللہ ان کاموں پر ہی کہنا چاہیے جن کاموں کے بارے میں آپ کا ارادہ ہو اور پھر انشاءاللہ کہہ کر آپ اس کو مہر لگا دیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو کریں گے دل میں نیت سچی ہو اس کام کو کرنے کی اب کسی کام کو کرنے کی نیت نہیں ہوتی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ کریں گے سامنے والے شخص کو دھوکہ دینا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ کہہ دی اب اس کو کیا پتا چلے گا کہ ہماری تو نیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے چلیئے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزْوًا قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ فَيُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْتِي الْحَرْثُ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِمَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعِلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَأَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَكْفِرُكَ وَنَطُوبُ إِلَيكَ